بات کریں گے شہر کے موسم کے حوالے سے شہر کا موسم عبر علود ہے یقبستہ ہواوں کا راج بھی برقرار ہے اور متعدد علاقوں میں رم جھم بھی جاری ہے جی ہاں درجہ رارت 9 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا اس حوالے سے پیش گوئی کی جاری ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کا موسم عبر علود ہو چکا ہے یقبستہ ہواوں کا راج بھی برقرار ہے اور متعدد علاقوں میں رم جھم بھی جاری ہے درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے دار محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشکوئی کی جارہی ہے جناب شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہر کا موسم ایک مرتبہ پھر سے سرد ہو چکا ہے شہر میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جب بلکل شہر کا موسم عبر علود جخبستہ ہواوں کا راج بھی برقرار ہے یہ پیشکوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی حوالے سے شہر کا موسم ایک مرتبہ پھر سے سرد ہو گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات سے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی جاری ہے اور جس سے شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 86 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جاری ہے جی ہاں گزرشتہ کچھ دنوں کے دوران شہر میں سردی کی شدت میں واضح کمی آ رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے یک پستہ ہواوں کا راج شہر لاہور میں برقرار ہے اور شہر کا موسم ابرالوت ہو چکا ہے یہ بھی بتایا جارہا کہ مطابق طلاقوں میں رمچم بھی جاری ہے درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا یہ پیش گوئی کی جاری ہے انکانات ظاہر کیے جاری ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جارہا ہے کہ مزید بارشوں کا بھی امکان ہے رمچم بھی جاری ہے درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا یہ کہا جارہا ہے اس شہر کا موسم ابرالوت ہے اور یک پستہ ہواوں کا راز شہر لاہور میں برقرار ہے جس کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو چکا ہے پتے پھول سب نکھر چکے ہیں اور خوشگوار ہوایں چل رہی ہیں شہر لاہور میں جبکل شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جاری ہے جس سے ہر چیز نکھر گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان ہے موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں پہلے ہی بوندہ باندی جاری ہے